اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو لائف اتشین گرمیوں کی صغات کریلے بھنٹی یہ بہت ہی مختلف طریقوں سے بنائے جاتے ہیں خاص طور پر کریلے تو کبھی ہم بھر کے بنا لیتے ہیں کبھی کسی چیز کی فیلنگ کر لیں سمپل بھی بنا لیں ہر طرح سے اچھے لگتے ہیں تو آج میں بنا رہی ہوں بلکل بیسک ریسپی جو کہ ہے مسالہ بھرے کریلے تو اس کی ہم سب سے پہلے فیلنگ تیار کریں گے فیلنگ ہم بہت ہی ڈیفرنٹ سی اور مزیدار سی بنا رہے ہیں اس میں ہم ڈالیں گے کچھی امبی یعنی کہ راو مینگو ہے جو کہ ہم نے لے لیا گرین والا آم اور ساتھ میں لسن اور ادرک اس کو ہم نے کونڈی میں پیس لینا ہے اچھی طرح سے اس کو پیس کر اس کے اندر ہم نے مسالے ڈالنے ہیں نمک لال مرچ دھنیا اور زیرا حلدی اور تھوڑی سی اجوائن تو ویورز یہ سارے مسالے ڈال کے اس کو ہم مکس کریں گے تو یہ ہماری بہترین سی چٹنی تیار ہو جائے گی تو اس کو آپ ویسے بھی کھا سکتے ہیں اور مسالے کریلوں میں بھر کر بھی کھا سکتے ہیں اس میں ہم نے تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر دیا اور اچھا سا رگڑا لگا کے اس کی چٹنی تیار کر لی ہے اس طرح سے رگڑا لگائیں اور سارے مسالوں کو مکس کر دیں تھوڑا سا کٹا ہوا دھنیا بھی ڈال دیا ہے اب ہماری چٹنی ہو گئی ہے تیار یہ ہماری کریلوں کی فیلنگ ہے اس کو ہم نے ایک باول میں نکال دیا ہے تو ویورز یہ چٹنی اتنی مزے دار ہوتی ہے کہ خالی پراتھے کے ساتھ بھی کھا لیں تو اچھی لگتی ہے بھنڈی اگر آپ پکا رہے ہیں اس میں بھی ڈال لیں تو یہ بہت ہی اچھا ٹیسٹ دیتی ہے تو ابھی ہم کریلوں کے ساتھ بنا رہے ہیں تو میں نے کریلے لیا ہے تقریباً ایک کلو ان کو چھیل کر کٹ لگا کے رکھ لیا ہے اس کے اندر جو ہارڈ والے بیج ہیں وہ نکال دی ہیں جو سوفٹ والے بیج ہیں وہ رہنے دی ہیں اور ان کو اچھی طرح دھو کے رکھ لیا اب یہ جو چٹنی ہم نے بنائی تھی فیلنگ اس کی تو اس کو ہم نے اس طرح سے چھوری کے ساتھ سارے کریلوں کے اندر لگا دینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ کریلے اندر سے میرینیٹ ہو جاتے ہیں اور کچھ دیر کے لیے ان کو ہم رکھیں گے تو ان کا فلیور بہت اچھا اندر تک آ جاتا ہے اس طرح سے کر کے ہم نے سارے کریلوں کو فیل کر کے تو رکھتے جانا ہے یہ میں نے سارے کریلے کر لیا ہے فیل ان کے اوپر ہم نے کوئی دھاگا وغیرہ نہیں لپیٹنا اب صرف ہم نے ان کو فرائے کرنا ہے تو فرائے کرنے کے لیے میں استعمال کر رہی ہوں سرسوں کا تیل میں نے تقریباً ایک کپ سرسوں کا تیل لیا ہے اور اس کو گرم ہونے کے لیے رکھ دینا ہے سرسوں کا تیل ہم نے پہلے سے جلا کر رکھا ہوا ہے یعنی اس کے اندر تھوڑا سا پیاز جلا کر رکھتے ہیں تو اس طرح سے کر کے رکھا ہوا ہے اس لیے بالکل ریڈی ہے تو ہم نے بس سرسوں کا تیل اس میں ڈالا اور گرم ہونے کے بعد کریلے اس میں ڈال دیئے اگر آپ دوسرا تیل استعمال کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں تو بس اس کو ہم نے میڈیم آنچ پہ اس طرح اُلٹ کُلٹ کرتے رہنا ہے کریلوں کو تاکہ یہ کہیں جل نہ جائیں اور ایکوالی گولڈن براؤن ہو جائیں اور میڈیم آنچ پہ رکھنا ہے تاکہ اندر تک کریلے اچھی طرح سے فرائے ہو جائیں اگر ہم تیز آنچ پہ کریں گے تو اوپر اوپر سے ہی جل جائیں گے اور اندر تک نہیں ہوں گے تو اس طرح سے دیکھیں یہ ہم نے سارے کریلے کر کے فرائے کر کے نکال لیے ہیں اب کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں اسی آئل میں میں نے پیاز ڈال دیئے ہیں جو کہ تقریباً تین سے چار پیاز میں نے میڈیم سائز کے لیے تھے اور ان کو کٹ کے رکھ لیا تھا باریک سلائسز میں کٹ لیا تھا اب میں نے تین چار ہی ٹوماٹر لیے ہیں چار ٹوماٹر سلائسز کر لیے ان کو بھی ہم نے ڈال دیا پیورز تیل کو ہم نے ویسٹ نہیں کرنا وہ مسالے والا تیل ہوتا ہے اس کے اندر ہی ہم یہ ڈالیں گے اب جو مسالہ باقی بچا تھا فلنگ والا اسی میں سے ہم نے تقریباً دو چمچ اس میں ڈال دیا آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں اور اگر مسالہ کم زیادہ لگے تو اس کے علاوہ آپ سادہ مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں میں اس کے علاوہ ڈال دوں گی اس میں مسالہ تھوڑا سا جس میں کہ نمک تھوڑا مجھے اور ڈالنا پڑے گا زیرہ خشک دھنیا اور ہلدی تو یہ ساری چیزیں میں اس میں ڈال دوں گی ابھی میں نے پانی تھوڑا چھینٹا لگایا ہے اور پھر اس کو پکنے دینا تاکہ ٹوماتر اور پیاز اچھے سے گل جائیں ٹوماتر اور پیاز کو گلنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ہم نے ڈال دیا ہے اب ہم مسالے ڈال رہے ہیں اس میں تھوڑی سی ہلدی اور ڈال دی ہے اور زیرہ خشک دھنیا اور نمک ڈال دیں گے اپنے ٹیسٹ کے مطابق تو یہ سارے مسالے ہم نے اس مسالے فیلنگ والے مسالے کے علاوہ ڈالے ہیں اگر وہ کافی ہو تو آپ بے شک اتنا ہی رہنے دیں میں نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق ہی تھوڑے تھوڑے سے اور ڈالے ہیں زیرہ خشک دھنیا وغیرہ تو ویسے ہی اچھا لگتا ہے تھوڑا زیادہ ڈال لیں تو خشک چیزوں میں اب ہم نے اس کو ڈھکن لگا کر پکایا ہے اتنی دیر کہ پیاز اور ٹوماتر گل جائیں اچھی طرح سے اور گلنے کے بعد ہم نے اس کو اچھا سا بھون لینا ہے مسالے کو بہت اچھی طرح بھوننے کے بعد میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کیا ہے اس کو نرم کر کے مسالے کو تو پھر ہم اس میں ڈال دیں گے کریلے جو ہم نے فرائے کر کے رکھے ہوئے تھے پیورز مسالے کو نرم میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ یہ لگ نہ جائے اور پھر ہم نے ابھی اس کو پکانا ہے دم کی آنچ پہ تو وہ آہستہ آہستہ پکتا رہے اور اس سے ہمارے کریلے بھی مویسچر ہو جائیں گے تو اس طرح سے ہم نے سارا مسالے کے اندر کریلے ڈال کے ان کو مکس کر لینا ہری مرچیں بھی ایڈ کر دیں میں نے ہری مرچیں بھی فیل کر دی تھی مسالے سے تو اس طرح دس منٹ کے لیے اس کو ڈھک دینا ہے ہلکی آنچ پہ تو آپ دیکھیں یہ بھی پک رہا ہے لیکن ہلکی آنچ پہ پک رہا ہے تو اس طرح سے ہمارے کریلے ہو گئے ہیں ریڈی تو ویورز نمک وغیرہ چیک کر لیں کم لگے تو اس ٹیج پہ اور ڈال سکتے ہیں تو بس ہم نے تھوڑی دیر اس کو دم پہ رکھا پھر اچھی طرح سے ہلا لیا اور بالکل ریڈی ہو گئے ہمارے کریلے اس کو ہم سرف کریں گے کچھی لسی کے ساتھ یا چاٹی کی لسی یعنی چاٹی کی لسی ہوتی ہے دہیں کے ساتھ جو بنتی ہے اور کچھی لسی ہم بناتے ہیں دودھ کے ساتھ تو کوئی بھی چل سکتی ہے اور ساتھ میں تندور کی روٹی یا پھر گھر پہ بھی پکا سکتے ہیں لیکن یہ بہت مزے دار بنے تھے بہت ہی بیسیک اور ایزی ریسپی ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا بالکل بھی کڑوے نہیں بنتے کریلے یہ بہت مزے دار بنتے ہیں تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا میری ریسپی کے ساتھ اور مجھے ضرور بتائیے گا تو ویورز اینڈ پہ ہم نے جالی کے ڈھکن سے ڈھک دینا پانچ دس منٹ کے لیے تو ہمارا کھانا ہو گیا ہے ریڈی تو ویورز اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تھینکیو